سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں الیکٹرون ایفنیٹی کو الیکٹرون ایفنیٹی جس طرح سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوتی ہے الیکٹرون ایفنیٹی ہوتی ہے وہ انرجی جو کہ یہ ریلیز ہوتی ہے جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایٹم ہوتا ہے جو آئیسولیٹڈ گیشیس ایٹم ہوتا ہے اس کا جو آؤٹر موسٹ شیل ہوتا ہے فرص کرنے یہ آؤٹر موسٹ شیل ہے اس کے اندر ایک نیا الیکٹرون ایڈ ہو جائے یعنی کہ اس کے اندر ایک الیکٹرون کو ایکسپٹ کرنا یعنی کہ اپنے اندر ایک الیکٹرون کو شامل کر لینا اس کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکٹرون ایفنیٹی ہوتی ہے کیونکہ ایفنیٹی ہوتی ہے ایبیلیٹی ایبیلیٹی کو کہتے ہیں تو اس کے اس صورت میں کیا ہوتا ہے انرجی ہم کہتے ہیں کہ ریلیز ہوتی ہے انرجی کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے انلائک ایونیسیساین ایڈرڈی جس ایک ایڈرڈڈ spirہ ہے ہم اس نے ایڈرڈی کہامہ سے خریل ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک نیو الیڈرٰلا$ ہے ہم ایک رسارا我觉得 ہم ایک ترنا۔ ہم اس الکررز دوسرے کلرر بانی ٹار ہوئے ہیں اس کے انترے اترہ بدیا ہے نیو الی لیجون کی نیو ایڈرڈ ایڈوم約 Ver tomar کنیو ایڈرڈی ہے ایڈرڈی ہوتی ہے کیس طرح سے فرق پڑتا ہے کچھ فیکٹر سے کچھ فیکٹر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس فیکٹر آ جائے گا نیوکلرٹی چارج یہاں پر ہم لکھیں گے نیوکلرٹی نیوکلرٹی چارج کا ہم دیکھیں گے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس электрон ایفینٹی پہ الیکٹران ایفینٹی پہ نیوکلرٹی چارج کا افیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھئے اب کیا ہے کہ اگر اس ایٹم کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پروٹون نمبر ju 하면 وہ انکریز کرتا جا رہے ٹھیک ہے پروٹون نمبر انکریز کرے گا تو ہمیں بتا ہے نیوکلر چارج ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ ہے کہ سم ٹوٹل آف چارج او نیوکلی اس نیوکلیس کے اندر نیوٹرون ہوتے ہیں پروٹون ہوتے ہیں لیکن نیوٹرون کے اوپر تو کوئی چارج نہیں ہوتا پر مس watch پرsis پتہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروٹانز کی وجد سے چارج ہوتا ہے پزیتیو چارجช نیکلیس پر وہ نیکلر چارج ہوتا ہے اب دیکھیں ایس نمر اپنے پرسکلوں نے نیکلر چارج کرتے جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکلر چارج تکرے گا اور جب نیکلر چارج تکرے گا تو یہاں موجود ہیں موجود ہوں گے فرص کریں اولڈ الیکٹرون کو ہم اسی کلر سے بنائیں گے یہاں پہ یا اس طرح سے چلنے ہم نہیں بناتے ہم چھوٹی چھوٹی بالز بناتے تھے فرص کریں یہ الیکٹرون یہاں پر موجود تھے اب نیوکلیس ان کو تو اٹریکٹ کیے ہوئے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پروٹون نمبر ہوں اس طرح اندر سپریڈ ہوا ہے نا تو نیوکلر چارج اندر سپریڈ ہوا ہے تو ان الیکٹرون کو تو کھیج رہا ہے لیکن پروٹون نمبر انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ نیوکلر چارج انکریز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون کو اپنی طرف کھیجنے کی ایک نئے الیکٹرون کو اپنی طرف کھیجنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیوکلر چارج is directly proportional to electron affinity الیکٹرون affinity کے لئے ہم ایسا کریں گے الیکٹرون لکھ کے ہم اس طرح سے affinity لکھتے ہیں اس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں کہ نیوکلر چارج جیسے نیوکلر چارج انکریز کرتا چاہے گا positive شارج جس کا مطلب انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے ایک اور الیکٹرون کو ایک نئے الیکٹرون کو اپنے اندر شامل کرنے کی ایٹم کی صلاحیت بڑھ جائے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ electron affinity انکریز کر گئی ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا فیکٹر دوسرا فیکٹر کیا ہوتا ہے دوسرا فیکٹر آجائے گا ہمارے پاس اس کو ہم نیوکلر چارج سے تھوڑا سا اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ڈیفر کرے گا کہ یہ ہمارے پاس ہے distance from nucleus یعنی کہ atomic radius اب atomic radius کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں ایک ایٹم اگر اس طرح سے ہے جس طرح یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے ٹھیک ہے اس ایٹم کو ہم یہاں سے لیاتے ہیں اس کو یہاں سے ہم کوپی کر لیں گے نیچے لکھے آئیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور ایک اور ایسا کرتے ہیں ایٹم بنا لیتے ہیں یہاں پر اب اس ایٹم کو ہم تھوڑے ڈیفرنٹ کالر سے یہاں پر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم چلیں اس کو ایسا کرتے ہیں یہاں پر یہ بنا لیتے ہیں یہ ایک ایٹم ہے یہ اب چھوٹا ایٹم ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ایٹم ہے اور یہ بڑا والا ایٹم تھا یہ اس کا آوٹرموز شیل ہے اب دیکھیں اس کے آوٹرموز شیل کو دیکھیں اس کے یہاں پر ہمیں کیا نظر آرہا ہے کہ جو آوٹرموز شیل کے الیکٹرون جو نیا ایڈ ہوگا وہ تو آوٹرموز شیل میں ہوگا اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آوٹرموز شیل میں الیکٹرون کو ایڈ ہونا ہے تو آوٹرموز شیل نیوکلس سے غریب ہے اور جب نیوکلس سے غریب ہوگا outer most shell تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ electron کا شامل ہو جانا زیادہ آسان ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب distance nucleus distance nucleus سے outer most shell کا nucleus سے distance increase کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں atomic radius increase کر رہا ہے ٹھیک ہے اور atomic radius increase کر جائے گا دیکھیں جو دور ہوتے ہیں جیسا ہمارے اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ ہم سے دور رہتے ہیں ہمارا ان پر influence کم ہوتا ہے ان کے پر ہمارا hold یا ان سے ہماری باتشید یا connection ہمارا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے as compared to وہ لوگ جن سے ہم بہت قریب جو ہمارے رہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہماری immediate family ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قریب ہے جو outer most shell قریب ہے اس کے اس تک attraction nucleus کی یا nucleus کا influence یا nuclear hold زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر distance بڑھ گیا outer most shell دور ہے تو ہم کہتے ہیں کہ nucleus کا hold outer most shell کے electrons پہ یا اس تک nucleus کی attraction outer most shell تک nucleus کی attraction جو ہے ہم کہتے ہیں کم ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نیا electron کو جب nucleus کی attraction کم ہے تو nucleus اتنا interested یوں گا کہ ایک اور electron اس کے اندر اتنی attraction نہیں ہوگی کہ ایک اور electron اس میں add ہو سکے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں distance from the nucleus اس کے بارے میں اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے لئے ہم لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے inversely proportional to electron affinity ٹھیک ہے inversely proportional کس طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب atomic radius increase کر رہا ہے یعنی کہ size of the item increase کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس electron affinity جو ہے وہ decrease کر رہی ہے یعنی کہ اپنے اندر electron سمانے کی جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ability ہوتی ہے اپنے اندر ایک اور electron سمانے کی ability decrease کر رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا تھرڈ ہم فیکٹر دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے shielding effect shielding effect جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ سکھیں ہم نے ionization energy کی factors میں دیکھا تھا کہ shielding effect وہاں پر بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک factor آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ایک factor ہے جس کو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ effect کرتا ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں کہ shielding effect کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو outermose shell یعنی valence shell ہوتے ہیں valence shell electrons کو تک nucleus کا attraction پہنچنے کیلئے بیچ میں تھوڑے سے اور electrons جتنے بھی بیچ میں shells آئیں گے جتنے مرضی shells آئیں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے وہ یہاں پر ان کی نیوکلیس کے valence shell تک influence اس کو ہنڈر کر رہوں گے اس کو shield کر رہوں گے اگر ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے باس دو electrons ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ جو K shell فرض کریں یہ K shell اور یہ L shell ہے تو K shell کے electrons ہیں یہ L shell کے electrons تک نیوکلیس کی attraction پہنچنے کے لئے ہنڈر کر رہے ہیں یعنی shielding effect ہوتا ہے جو بھی electrons آ جاتے ہیں valence shell اور نیوکلیس کے درمیان ٹھیک ہے valence shell electrons اور نیوکلیس کے درمیان جو electrons آ جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ shielding effect cause کرتے ہیں یعنی کہ nucleus attraction valence shell کے electrons تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں ان کو shield کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اتنی effectively نہیں پہنچنے دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس اتنا انٹرسٹیڈ نہیں رہے گا کہ outer most shell میں کتنے electrons ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیس ایک نئے electron کو کھیجنا پسند نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ shielding effect increase کرے گا تو ہم کہتے ہیں shielding effect is inversely proportional to electron affinity یعنی کہ ہم کہتے ہیں shielding effect یعنی number of electrons shield کر رہے ہیں اور avalanced electrons کو جب وہ زیادہ ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ electron infinity اس atom کی اتنی نہیں رہتی اس کی اتنی ability نہیں اتنا ایک نئے electron کو اپنے طرف اٹھیکٹ آجاتا ہے اس کو کہتے ہیں electron configuration electronic configuration ٹھیک ہے electronic configuration میں دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ جتنی زیادہ stable electronic configuration ہوگی ہمارے پاس electron infinity اتنی ہی کم ہوگی ٹھیک ہے ہم یہاں پر کہیں stable electronic configuration stable electronic configuration کو ہم یہ ہی سے less electron affinity ہوگی ٹھیک ہے less electron affinity ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں نا اب اگر کسی stable electronic configuration ہے تو اس کی ability کیوں ہوگی وہ کیوں جاہے گا کہ electron gain کر لے ایک extra electron بلا وجہ gain کر وہ تو stability کو کھو دے گا ٹھیک ہے نا اس طرح سے اگر ہم بات کر لیں یہاں پر کس کی بات کر گی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم بات کر لیتے نیون کی ٹھیک ہے اب نیون کا ایٹم بنا لیں گے یہاں پر یہ ایٹم کس شیل ہے اور یہ ہمارے پاس آگئے سیکنڈ شیل اس طرح سے اب اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے ایٹم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سوری الیکٹرون بنا لیتے ہیں دو الیکٹرون اس کے شیل میں آگئے اور اس کے ایل شیل میں ہمارے پاس ایٹ الیکٹرون ہوتے ٹھیک ہے وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے and then 5 6 ٹھیک ہے then 7 and then 8 ٹھیک ہے یہ 8 الیکٹرون آگئے اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آکٹیٹ کیا ہے کمپلیٹ ہے یعنی کہ آؤٹر موس شیل میں 8 الیکٹرون ہو تو ہم انسٹیبل ہو جائے ٹھیک ہے نا الیکٹرون تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل رہے ٹھیک ہے تو اس لئے جب ایک سٹیبل الیکٹرون انفیگریشن ہوتی ہے تو less افینیٹی ہوتی ہے اس کے الابہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرون انفیگریشن جس طرح ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر بات کریں ہم یہاں مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لیڈیم کا آئٹم ہم بنائیں گے تو ایک فرس اس کا شیل آگیا سیکنڈ اس کا یہ والا شیل آگیا ٹھیک ہے اب اگر اس کے اندر دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہم ایک چیز دیکھیں گے نوٹ کریں گے کہ اوٹر موس شیل میں جس ایک الیکٹرون ہے اور انر شیل میں اس کے پاس دو الیکٹرون آؤٹر موس شیل میں ایک الیکٹرون ہے اگر اس کو لوس کر دے یہاں سے اگر فرس کریں یہ لوس کر دیا چاہے تو ہمارے پاس کے شیل میں دپلیٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور وہ کمپلیٹ ہے اور وہ سٹیبلیٹی کی طرف آ جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ لیڈیم لوس کرنا چاہے بچائے اس کے کہ میں تو ایسا کرتا ہوں اور الیکٹرون گین کر رہیتا ہوں بچائے اس کے کہ یہ نیون کی طرح آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے سیون مزید الیکٹرون گین کریں تاکہ یہ سٹیبل ہو چاہے اور دپلیٹ کمپلیٹ کریں اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیدیا میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی الیکٹرون اینفیگریشن ایسی ہے کہ یہ less الیکٹرون ایفینیٹی شو کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر الیکٹرون ایفینیٹی نہیں ہوگی اس طرح سے ہم دیکھا کس طرح کس طرح کچھ فیکٹرز یعنی الیکٹرون اینفیگریشن شیلنگ ایفیکٹ دیسنس پرم نیوکلئرز اینڈ نیوکلئر چارج کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں الیکٹرون ایفینیٹی کو